بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک گا رسول اللہ وعالی آلی کا واسحابی کا نور اللہ ایک بہین کہتی ہیں یہ ان کا مشاہدہ ہے کہ وہ فیصلی آباد کی رہنے والی ہیں اور ان کی 18 سال کی عمر میں رشتہ آیا کہتی ہیں کہ جب میرے لی رشتہ آیا کہتی ہیں کہ جب میرے لی رشتہ آیا ہم نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ کیسے لوگ ہیں تو سب نے کہا کہ بہت بڑے نامی گرامی بہت اچھے لوگ ہیں اچھا رویہ ہے عزت والے ہیں تو رشتہ تیہ ہوا دو سال کے اندر میری شادی بھی ہو گئی تو تین سال گزرنے کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہوئے چھوٹی موٹی باتوں پر شوہر میرے ساتھ لڑتے تھے مجھے مارتے بھی تھے اور میرے ساتھ سو سال والے بھی بہت ظلم کرتے تو ان کا رویہ بہت خراب تھا کبھی مجھے گھر چھوڑ کر آ جاتے گالیاں دیتے پھر کچھ دنوں کے لیے حالات ٹھیک ہو جاتے پھر وہی حالات ہوتے بیرحال میں زندگی سے آج ہی را کر امی کے گھر آگئی اپنی والدہ کے گھر آگئی اور کہا کہ اس کے بعد گھر نہ آنا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا آخری حل طلاق ہے اور میں ایسا ہی کروں گا تو کہتی ہیں کہ میں بہت خریشان تھی اور میرے تین بچے بھی تھے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے بس کیا ہوا مجھے میری دوست نے گروپ میں ایٹ کیا اور دروش شریف کے فضائل اور مشاہدے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں بھی دروش شریف پڑھوں میں نے محبت سے جذبے سے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا سوچا کیوں نہ اپنے مسائل دروش شریف سے حل کروں بس درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا عشاء کے بعد سے قبلہ روح بیٹھ کر پڑتی تھی اور پڑھنے کے بعد دعا مانگتی تھی خیر دو تین دن گزر گئے اب جو ہوا وہ کیا بتاؤں کہ دروش شریف کی برپت سے تیسے دن سوچال کے گھر سے پون آیا اور کہنے لگے کہ ہم کل فیصلے کے لیے آ رہے ہیں تو چوتے دن سوچال والے سارے ہمارے گھر آئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم لڑکی کو واپس بھی جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم لڑکی کو واپس لے جا رہے ہیں بس جو ہوا ہو بول جاؤ آئندر کے لیے عرصہ کبھی نہیں ہوگا کوئی لڑائی چگڑا نہیں ہوگا کوئی غلطی نہیں ہوگی معافی ہم آنے لگے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور آپ ہمارے ساتھ باپس کھلیں اپنے گھر اور سب نے شوہر سمیت وعدہ کیا کہ آج کے بعد آپ خوشحال اور جائن کے ساتھ جنگی روزاریں گے اور ہم آپ پر کوئی ظلنہ کریں گے لڑائی چگڑا نہیں کریں گے کوئی آپ سے بتتمیز ہی نہیں کریں گے کہہ رہنگ تھی کہ میں آج تک درودے براہی میں پڑھتی ہوں میرے زندگی سے سارے دکھ ختم ہو چکے ہیں مالک مجھے کسی چیزی کمی نہیں ہے تو سال والے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں شوہر نے بھی مارنا اور گالیاں دینا چھوڑ دیا ہے جب آپ عزت اور پیار سے رکھتے ہیں میری ہر بات مانتے ہیں شوہر پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا آپ نانچہ وقت سے نماز بھی پڑھتے ہیں حتیٰ کہ درود شریف اور تحصد بھی پڑھتے ہیں بری عادت کے عادی تھے وہ عادتیں بھی چھوڑ دیں وہ دوست بھی چھوڑ دیئے اور جو کچھ بھی ہوا درود پاک کی برکت سے ہوا اللہ تعالی نے درود پاک کی برکت سے اس کی تاثیر سے اس کی طاقت سے نہیں زندگی بدل دی اس لئے جو بھی لوگ مسائل کے شکار ہیں وہ درود پاک کا ورد کریں درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بغل انشاءاللہ بغل دن اور دن اور آخرت کے حکام میں آسانی ہوگی انشاءاللہ بغل صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم